بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اپنا پائنیپل دکھا رہا ہوں اور پائنیپل کا پلانٹ دکھا رہا ہوں یہ والے پائنیپل کے پلانٹس میں آپ لوگوں کو کافی مرتبہ دکھا چکا ہوں اور یہ میرے پاس تقریباً ایک دو دین اور یہاں پر اس ایک پوٹ کے اندر دو لگے ہوئے ہیں چار پانچ اور ایک بیگ پر رکھا ہوا ہے ایک میرا زبردر سا پائنیپل پلانٹ یہاں رکھا ہوا ہے باقی سب میں تو ابھی فلاورنگ نہیں ہوئی یہ سب نیکس سیزن کے لئے ہیں لیکن اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہاں پر یہ والا تو میں نے آپ لوگوں کو اپنی پریویس ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ میرا پائنیپل پلانٹ جو ہے فروٹ پروڈیوز کر رہا ہے اس میں فلاور آگیا اور میں نے آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ سٹیجز دکھائی تھی تو الحمدللہ اب یہ دیکھیں میرا پائنیپل جو ہے بلکل ہارویسٹنگ کے قریب ہے آپ لوگوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوگا یہاں سے یہ بلکل پک چکا ہے تیار ہے لیکن میں اس کو آج ہارویسٹ نہیں کر رہا اس کو میں مزید دو سے تین دن دینا چاہ رہا ہوں وہ کیوں وہ اس لئے کہ اگر میں آپ لوگوں کو اس کی بیک سائٹ دکھاؤں یہاں سے تو دیکھیں بیک سائٹ سے ابھی تھوڑا سا گرین ہے یہ دیکھیں بیک سائٹ سے ابھی جو اس کی یہ والی سائٹ ہے اپر سائٹ یہ والی یہ تھوڑی سی گرین ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی اچھی سے پک جائے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کی ہارویسٹنگ دکھاؤں گا انٹرس می یہ اتنا زیادہ ہیلدی اتنا زیادہ زبردست فروٹ ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھ کے تقریبا اس سے صرف ایک فٹ دور ہوں اس فروٹ سے یہ ابھی میں نے اس کو ٹچ کی ہے تو اس کی اتنی زیادہ سمیل آرہی ہے اتنی زبردست جیسے ایک پائنپل کی خوشبو ہوتی ہے تو وہ تو جو ہم ٹن والا کھاتے ہیں اس کا تو ایک الگ اس میں سیرپ دلاوہ ہوتا ہے تو وہ تو ایک آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے لیکن یہ جو نیچرل اور اورگینک سب سے مین امپورٹنٹ چیز کے یہ جو اورگینک فروٹ ہمارے سامنے ہیں اس کی اتنی زبردست خوشبو آرہی ہے آپ لوگ یہ دیکھیں اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پلانٹ میں بھی پائنپل آرہا ہے تو اس اسٹیج پر دیکھیں ویسے تو ہمارا پلانٹ اس طریقے کا ہوتا ہے تو بلکل اب جیسے دیکھیں یہ آپ لوگ ڈیفرنس دیکھیں یہ دو پلانٹ ہیں یہ آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوا جیسے تھوڑا سا آپ لوگوں کو عجیب سے لوگ نظر آرہی ہوگی کہ نیچے کے پتے ڈاؤن جا رہے ہیں اور اوپر کے تھوڑے سا اکڑے پیر لگ رہے ہیں اس لیے لگ رہے ہیں کہ جیسے دیکھیں یہ پلانٹ ہے آپ لوگوں کو بلکل جو ہے وہ بلکل فلاور کی طرح لگ رہا ہوگا جیسے پھول کی پتیاں کھریوی ہوتی ہیں تو پائنیپل میں پائنیپل کے پلانٹ میں یہ دیکھیں یہ والا بھی ہے تو پائنیپل کے پلانٹ میں جو فروٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ بلکل سینٹر سے ہوتا ہے یہاں سے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے فروٹ آتا ہے پھر وہ اسٹک کی طرح جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور لمبا ہوتے ہوتے یہ چیز آ جاتی ہے میں آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں اس کی اسٹک دکھا سکوں اصل میں یہ پلانٹ جو ہے بہت زیادہ نا دینجرس بھی ہوتا ہے دینجرس ہے نا سینس کہ اس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اس کی یہ والا پتہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے اس کی اسٹک ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایسی ایک موٹی سی سٹیمپ ہوتی ہے اس میں اس کا فلاور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اب کیونکہ یہ فروٹ تقریباً ڈیڑھ کلو تک کا ہوگا ایک کلو سے ڈیڑھ کلو میبھی ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہو جب میں اس کو ہارویسٹ کروں گا تو میں اس کا ویٹ بھی کروں گا تو کیونکہ کہتے ہیں کراچی میں ایک کلو سے ڈیڑھ کلو کے آراؤنڈ ہمیں فروٹ ایک مل جاتا ہے لیکن میں نے کیونکہ دیکھیں ایک پوٹ میں لگایا ہوا ہے تھرمو پول کے باکس میں لگایا ہوا ہے تو پھر بھی الحمدلہ دیکھیں اتنا زبدہ سائز کا مجھے فروٹ ملا تو اس لیے میں نے اس کو جو لوہے کی موٹی والی وائر ہوتی ہے اس سے میں نے اس کو یہاں پہ آپ دیکھیں اس سے میں نے اس کو ہولڈ کیا اور تھوڑا سا بیک سائیڈ پہ اس کو کھینچ کے یہاں پر میں نے ایک کیل لگائی دیوار پہ اور اس سے اس کو سپورٹ دے دیا ورنہ کیا ہوتا کہ میرا جو فروٹ نکل رہا ہے وہ ایک سائیڈ پہ گر رہا تھا تھوڑا سا اور اس سے ہو یہ رہا تھا کہ جو اس کی بیک سائیڈ ہے نا بیک سائیڈ وہ فرنٹ کی طرف آگئی تھی تو اس کو صرف سن لائٹ لگ رہی تھی اور وہ پکنا شروع ہو گیا تھا اور یہ والی سائیڈ تھوڑی سی لائٹ گرین تھی تو ایسا ہوتا کہ میرا آدھا پھل پکتا اور آدھا نہ پکتا تو اس لیے میں نے اس کو سٹریٹ کر دیا تو اب یہ چاروں طرف سے ایک جیسا پک رہا ہے صرف بیک سائیڈ سے تھوڑا سا باقی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو دو سے تین دن مزید دوں گا تو یہ دیکھیں آپ لوگ بھی اپنے گھر میں مزیدار سا پینیپل گرو کرتے رہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اتنا زبدست پینیپل کو گرو کرنا ہے اپنے گھر کے اندر اس پر میری بہت ساری ویڈیوز مرین ہی ہے ویڈیو کے اوپر بھی لنک آرہ ہے اور میں اینڈ میں کارٹس بھی لگا دوں گا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو بہت سارے تھمز اپ دیجئے گا اور اچھے چھے سے کومنٹس کیجئے گا پینیپل سے ریلیٹی اگر کوئی کوئی کویسٹین تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا ریپلائی از سون از پوسیبل ضرور کروں گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ دیکھیں اتنا عزبادست آپ لوگوں کو پینیپل گرو کرنا بتایا ہے تو سبسکرائب تو جلدی سے کریں میرے چینل کو اور بیل ایکن پرس کریں لیکن اسی طریقے کی لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتے رہیں اور اسی طریقے کی مزیدار اور عزبادست پلانٹس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائم پر دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلے ملتے ہیں کسی نیکس پلانٹ کے ساتھ کسی نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ